دوستو لطا مگشکر کے بعد ایک اپ چوزنا خور نکل کر سام میں آ چکی ہے آشا بوسلے کے حوالے سے آشا بوسلے جو لطا مگشکر کے چھوٹی سسٹر ہیں اور روڈوں نے اپنی بہن کے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزار رکھا ہے ان کے ماں باپ کی طرح سے تھی لطا جی لیکن ایسے میں آشا بوسلے کی طبیعت کافی خراب ہو چکی ہے اور ریزن یہ بجائے جا رہا ہے کہ لطا جی کا دنیا سے جانا وہ برداشت نہیں کر پاری آشا بوسلے کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو جو ریسنٹلی نکل کر سام میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت آشا بوسلے ہسپیٹل میں موجود ہیں ان کی طبیعت کافی ناساس بتائی جاری ہے اور ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ آشا جی کو اپنی صحت کے لیے بہت زیادہ کیئر فور خودی ہونا پڑے گا کیونکہ وہ حمد چھوٹے جاری ہیں اور ان کا ایمیونٹی سسٹم بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا ایسے میں بیماریاں کسی بھی شخص کو بہت جلدی پکڑ لیتی ہیں اور ان کا ہیوی اٹریک ہو سکتا ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو کہ آشا بوسلے جنہوں نے بالی وڈ انڈسٹری کو اچھے گانے دیئے ہیں اپنی بڑی اچھی پہچان رکھتی ہیں ان کے بارے میں ایک انتہائی افسوس ناخبر نکل کر سامی آ چکی ہے اور خبر کچھ اسی طرح سے دوستو کہ اس وقت ان کی بھی حالت کافی خراب ہے اور وہ ہسپیٹل میں موجود ہیں اس خبر کی کنفرمیشن ان کے بھائی نے اور ان کی بہن نے دی ہے اور آشا جی کے لیے بھی دعاوں کے بارے میں بولا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بارے میں ان کے بھائی کا کہنا یہ ہے کہ ابھی لطا دی کا غم ہم نہیں بھلا پا رہے ہیں ہمارا گھر سونا اور ویران ہو گیا ہے ایسے میں آشا دی کی طبیعت کا بھی کر جانا ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو فالورز ہیں ان کے جو مدا ہیں ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے بہلی بہت بہت رویشے ہیں آشا جی کے ساتھ کامل سیکشن میں آپری رائے کا ضرور اظہار کریں ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دیجئے جازت شرطھیں بائی